بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان پر کی ہے اللہ کے حضر سے لخلوں کا سیکیٹرک اور سپی پوچھ ہوں آج میں ایکسپلین کروں گا کہ انسان کے جو ٹیسٹس ہیں یعنی کہ کپورے جب ان پہ ہٹ کیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے کوئی ٹھوڑا مارا جاتا ہے کوئی ٹانگ مار جاتی ہے یا ویسے کوئی گڑنا مارا جاتا ہے تو اتنی زیادہ قسم کی تقلیف کیوں ہوتی ہے یعنی کہ وہ تقلیف ایک عام ان تقلیف سے اتنی زیادہ ڈیفرنٹ کیوں ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آپ کے بازو پہ مارتا ہے یا کمر پہ مارتا ہے تو اسی زور سے اگر وہاں پہ مارا جائے تو انسان جو ہے وہ تقلیف سے بلبلہ اٹھتا ہے یعنی کہ مردوں کے لیے یہ تو ایک کسی خوفناک یا ڈرون خواب کی طرح ایک چیز ہے یعنی کہ خواستین سے بات کریں کہ ہاں بھئی درد کی شدت کیا ہے تو وہ کہیں گی کہ جناب ڈیلیوری کی پین یہ بڑی شدید ہے اور اگر مردوں سے پوچھا جائے کہ شدید ہے ترین درد انسان کی زندگی میں کونسی ہوتی ہے تو وہ کہیں گے جناب کوئی آپ کے ٹیسٹس پہ ہٹ کریں اس کو کہیں گے یہ سب سے اپنے تقلیف ہوتی ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹیسٹس پہ اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ٹیسٹس کی جو درد ہے یہ اتنی فرق قسم کی درد کیوں ہے اتنی ڈیفرنٹ مکری ٹائپ کی درد کیوں ہے یہ جو کہ انسان کو اللہ یاد راضی سنگی ہے یہ خیال کیا ہے اصل میں یہ ٹیسٹس ہیں یہ انسان کے وسراز ہیں وسراز آپ کہیں گے یہ کیا ہوتے بھی میرے ڈاکٹر یا میڈیکل لیٹی لوگ کو جانتے ہیں وسراز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے دل جگر اور یہ کیڈنیز والا جو آپ کے اندرونی عزاں ہیں ان کو ہم وسراز کہتے ہیں یہ اصل میں لیمز کا انہی کا حصہ نہیں ہے یہ ایکچھوی وسراز کا ہے جب انسان ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے مر جو ہوتا ہے لڑکا تو یہ جو ٹیسٹس ہوتے ہیں یہ خاصے اوپر ہوتے ہیں پیٹ کے اندر یعنی کہ یہ تقریبا کیڈنیز کے آس پاس کے لیول پہ ہوتے ہیں تو لیکن پھر اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ جب ٹیسٹورسنون سکریڈ ہوتا ہے میل کے اندر زیادہ تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے زیرے اثر یہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے پیٹ کے اندر دو سراخ ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہوئے یہ نیچے سے تھیلی ہوتی ہے وہاں پہ جناب آکے براجمہ ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اپنے جگہ پہنے جاتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں یہ وسراز پیٹ کا حصہ ہے جو کہ باہر آنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے جانتے ہیں کہ یہ اندر کے وسراز جو ہیں یہ بہت سنسٹیو ہے آپ کے جگر کے اوپر ہٹ لگے آپ کے دل کے اوپر کوئی ہٹ لگے تو وہ انسان کو جگہ جگہ ایک ایسی خوپنا قسم کی درد کرتے ہیں انسان کو اللہ یاد آجتا ہے انسان کو موت جو ہے وہ ناشنش ہو جاتی ہے تو یہ بھی اصل میں وسرازی ہیں جو کہ باہر آ رہے ہیں اور ان کی جو نرو سپلائی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے فران لیمز جو باہر کے ایکسٹرنل ہیں لیمز ہیں ان سے یہ ڈیفرنٹ ہے اس کی وسرل بلڈ سپلائی بلڈ سپلائی بھی ہوتی ہے اور ان کی نرو سپلائی بھی ہوتی ہے برین میں ان کا سینٹر بھی اور ہوتا ہے تو اس وجہ سے جب ان پہ ہٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک بڑی خوپنا قسم کی پین ہوتی بھی بہت ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے انسان جو بہت زیادہ گبرانے جاتا ہے اچھا اب اس کے گبرانے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جب اس پہ کوئی مارا جاتا ہے کک مارا جاتا ہے ٹھوڑا مارا جاتا ہے ٹھوڑ کرایا جاتا ہے نہیں کسی کہتے ہیں تو وہ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر نا ویسو ویگل شاک لگتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے انسان ویسو ویگل شاک میں انسان گر بھی جاتا ہے ایک اسے ہم کہتے ہیں سنکپی یعنی وہ گر کے بیہوش ٹائپ ہو جاتا ہے اس لیے اکتم سوردار ایک پر سنکر ٹھوڑا لگایا جائے تو ایک ممکن ہے کہ انسان جو وہ بیہوش ہو جائے بیہوش ہونے کا بھی میکنیزم ہے وہ ہے ہوتا یہ کہ ہماری ویگس نرف ہے جب بہت ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو ہمارا پیرا سپس سنٹی نورو سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے انتیجے میں دو کام ہو جاتے ہیں ایک تو آپ کا جو بلڈ ہے وہ آپ کے جو گیچنے لیمز ہیں اس میں آنکھ ٹھہر جاتا ہے کیونکہ اس کی ویسلز جو ہیں وہ ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں کھل جاتی ہیں اور سیکنلی آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جیسے نکلتا ہے یہ بلڈ جو پورا اوپر نہیں جاتا تو انسان اس کے اندر ایک چکر آنے شروع جاتے ہیں رنگ پیلا پیلا شروع ہو جاتے ہیں پسیمیں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو کئی چیزیں آپ کو چولا چولا یعنی بلڈ ویژن جو ہے وہ پیل ہونی شروع جاتی ہے اس لیے جب ایسے لڑائی کے طرح یا اچانک کوئی ٹیسٹس پہ لگا دیں تو ویسل ویسل شوق کا امکان بھی ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے میں نے یہ بتایا کہ اس طریقے سے یہ جو ٹیسٹکولر ہٹ ہے یہ انسان کو بڑا ایک دیفرن قسم کا پین دیتا ہے دیفرن قسم کا ہرٹ کرتا ہے پرشان کرتا ہے اب اس سے دیکھنے ہم نے دیکھنا ہے کہ جب یہ چوڑ لگ گئی ہے تو کیا ہے مثلا روٹین کی چوڑ لگ جاتی ہے تو روٹین میں انسان گھبرا بھی جائے گا گر بھی جائے گا شوق یا سین کپی زواد اٹھ بھی جاتا ہے تو اتنی یعنی کہ گھبرانے کی پرشانی کی بات نہیں ہوتی دیکھنے میں ایک تو بڑا خوف آتا ہے کہ پیٹ میں درد ہوتی ہے پیٹ میں درد اصل میں ٹیسٹیس کے اوپر تو ہوتا یہی ہے کہ اس کی درد جو ہے وہ پیٹ کے اندر بھی مصور ہے اس لئے آپ نے دیکھوا گئے لوگ جب ٹیسٹیس پیٹ پکڑ لیتے ہیں لیکن یہ جو سارا اپیسوڈ ہے یہ نکل جاتا ہے لیکن اگر چوڑ سارا لگ رہی ہے کیا ہو سکتا ہے آپ کے جو ٹیسٹیس ہے اس میں سجن پیدا ہو سکتی ہے تو سجن اگر پیدا ہو گئی ہے تو پھر بھی ہمارے پاس کیا حال ہے آپ ریسٹ کریں اپنی بڈی حصے کو اوپر رکھیں آپ پین کلرز ہیں وہ لے سکتے ہیں یہ بروفین یا یہ چیزیں تاکہ آپ کی جو درد ہے وہ کم ہو سکے تو اس طرح سے آپ اس کو کچھ آت تک مینی کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اس طرح سے آپ اگر جو آپ کی جو ٹیلی ہے سکروٹم اگر وہاں پر بلوش ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہاں پر بلیکش ہو بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو ٹیسٹیس ہے اس کی جو ایک لیئر ہوتی ہے بڑی ہارڈ سی ٹیون کا ایر بوجین یا وہ بھی رپچر کر گئی ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ خاص سیرس معاملہ ہے تو پھر آپ خالی پیر کو لے سرجن کے پاس اور کوئی کریں کہ جورولوجیس کے پاس لے جائیں تو پھر جورولوجیس آپ کے ساتھ کیا کرے گا وہ تو کہتے ہیں کہ شیئر آؤ اور آپ شیئر کے دنے میں بند ہو اکیلے تو پھر آپ کیا کریں گے تو کہتا ہے جو آپ جو کرے گا وہ شیئر ہی کرے گا مجھے کیا بتا اس طرح میں بھی آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا تو جو کرے گا وہ آپ کے ساتھ کرے گا تو دعا کریں کہ اللہ اس کے ہاتھ میں آپ کے لئے شفاہ رکھیں اور وہ آپ کی ٹھیک تھا سرجری کر کے آپ کو اس مسئلے میں سے نکال لیں تو امید ہے کیا آج کی میری جو ویڈیو ہے یہ آپ کو لگی ہوگی تو ہم نے یہ صحت اور محبت کے لئے چینل بنائے ہے اور آپ کی دعاوں سے یہ دن رات ترقی کر رہا ہے تو آپ ہمارے لئے دعا کر گئے کریں خوش رہیں اور خوش ہم باتیں ڈاٹر برکی کو جا دیجئے اللہ حافظ